متنازے ٹک ٹاکر حریم شاہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر بلال شاہ کو لندن سے واپسی کے بعد سندھ کے دار الحکومت کراچی سے ہتھیاروں کے زور پر اغوا کر لیا گیا ٹک ٹاکر نے شوہر کے ہمرا پرانی تصویر ٹوئیٹ کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے شوہر کو کراچی سے اغوا کیا گیا اور ساتھ ہی انہوں نے ملک کی خفیہ ایجنسی انٹر سرویسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی سے اپیل کی کہ ان کے شوہر کو بازیاب کروایا جائے بعد ازا انہوں نے ٹوئیٹر پر مختصر ویڈیو بھی شیئر کی جس میں انہوں نے واقعے سے متعلق مزید تفصیلات بتاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کے شوہر کے اغوا کو سات دن گزر چکے ہیں حریم شاہ نے تین ستمبر کو ٹوئیٹر پر شیئر کی گئی مختصر ویڈیو میں دعویٰ کیا کہ گزشتہ ایک ہفتے سے وہ اور بلال شاہ کا خاندان ان کی بازیابی کے لیے قانونی کوششیں کر رہے تھے لیکن ایسی کوششوں میں کوئی کامیابی نہ مل سکی ٹک ٹوکر نے بتایا کہ بلال شاہ ان کی ہمرا برطانوی دارو الحکومت لندن میں مقیم تھے لیکن ایک ہفتہ قبل انہیں کسی کام کے سلسلے میں پاکستان جانا پڑا جہاں انہیں سندھ کے دارو الحکومت کراچی سے گھر کے باہر سے سادہ لباس میں ملبوس کچھ افراد گاڑیوں پر اغوا کر کے لے گئے انہوں نے بتایا کہ بلال شاہ کے اغوا کی شکایت متعلقہ پولیس تھانے میں بھی دے دی گئی جبکہ انہوں نے ذاتی طور پر متعدد اداروں سے بھی رابطہ کیا لیکن انہیں ان کے اغوا ہونے والے شوہر کا پتہ نہ چل سکا ٹک ٹاکر کی مطابق بلال شاہ کے اغوا کے بعد ان کے اہل خانہ اور وہ پریشان ہیں کیونکہ سات دن سے ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا انہوں نے عدالت سے بھی رجوع کیا لیکن ان کی کوششیں رائے گاں گئیں حریم شاہ کا کہنا تھا کہ ان کے شوہر بلال شاہ کا کوئی قصور نہیں ان کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ بلال شاہ کسی طرح کے غیر قانونی کام اور جرم میں ملوث نہیں ہیں اور ان کا پاکستان بھر میں کوئی بھی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود انہیں اغوا کر کے ناجانے کہاں رکھا گیا ہے حریم شاہ نے کہا کہ انہیں نہیں معلوم کہ مطلقہ پولیس تھانے پر کس کا دباؤ ہے کہ وہ کچھ بتا نہیں رہے انہوں نے پاکستانی عوام حکومت اور سیکیورٹی اداروں سے اپیل کی کہ وہ بلال شاہ کو بازیاب کروانے میں ان کی مدد کریں تا کہ ان کے گھر والے سکون کا سانس لے سکیں ساتھ ہی انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بلال شاہ کی خیریت کے لیے دعا کریں خیال رہے کہ حریم شاہ نے جون دوزار اکیس میں شادی کرنے کا دعویٰ کیا تھا ابتدائی طور پر انہوں نے پاکستان پپلز پارٹی کے کسی رہنماں سے شادی کرنے کا دعویٰ کیا تھا تاہم انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا حریم شاہ کی جانب سے شادی کے دعوے پر تنازعہ کھڑا ہو گیا تھا جس کے بعد ستمبر دوزار اکیس میں انہوں نے بلال شاہ کے ساتھ انسٹاگرام پر تصاویر شیئر کر کے انہیں زندگی قرار دیا تھا بلال شاہ کے ساتھ کئی ماہ تک تصاویر اور ویڈیوز شیئر کرنے کے چھ ماہ بعد پہلی بار ٹک ٹاکر نے ان کے ہمراہ انٹرویو دیتے ہوئے شادی کا اعتراف کیا تھا مذکورہ انٹرویو میں حریم شاہ نے اعتراف کیا تھا تاکہ انہوں نے دوسری افراد سے شادی کا دعوی شغل لگانے کے لئے کیا تھا شادی کے بعد حریم شاہ شوہر کے ہمراہ سعودی عرب عمرے کی ادائیگی بھی کرنے گئی جبکہ شادی کے بعد وہ شوہر کے ہمراہ زیادہ تر بیرون ممالک رہتی ہیں اور اب بھی وہ خود لندن میں موجود ہیں